بسم اللہ الرحمن الرحمن اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہائی ترہن کرنے والا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کے بعد سب سے پاکیزہ اور مقدس ہستی ہے اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی ذات کو پیدا نہ کرتا تو یہ کہنات بھی وجود میں نہ آتی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اگر میں اپنے محبوب کی ذات کو تخلیق نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا پیارے دوستو اس کہنات کا کوئی بھی چیز وجود میں نہ آتی کوئی انسان کوئی جانور چاند سورت ستارے ارش و کرسی زمین آسمان الغرض کچھ بھی وجود میں نہ تھا اس وقت ایک سچی ذات مجود تھی وہ اللہ سبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور یہ وہ وقت تھا جب کوئی بھی چیز مخلوق خدا کو خدا کہنے والی مجود نہ تھی اس وقت اللہ سبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک نور سے ان کو پیدا فرمایا جن کو آج دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں اور اسے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحدانیت کا اقرار کیا اور اپنے پیارے رب کی حمد و سنا بیان گی اور پھر یہی نور محمد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء تک پہنچا اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر مغفرت حاصل کی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو آپ نے بارگاہ خدا وندی میں گرد کیا یا الہی میں تجھ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے گرد کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما دے اللہ عز و جل نے فرمایا اے آدم تجھے محمد کی پہچان کیسے ہوئی جبکہ میں نے ابھی انہیں دنیا میں پیدا نہیں کیا آپ نے گرد کیا یا الہی جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور اپنی روح مجھ میں پھونکی تو میں نے سر اٹھایا اور میں نے ارش کے پائیوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا بس میں جان گیا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جس نام کو ملایا وہ تیرے نزیق دیگر مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا اللہ عز و جل نے فرمایا اے آدم علیہ السلام تم نے سچ کہا اور محمد میرے نزیق تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہے اور جب تم ان کے وسیلے سے مغفرت طلب کر رہے ہو تو میں نے تمہیں معاف کیا اور اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی ہرگز پیدا نہ کرتا امام فستانی روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی ان کی لذش کی بنام پر جنت سے نکال دیا گیا تو آپ نے ارش پر اور جنت کے ہر شہر پر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اللہ عز و جل کے اسم مبارک کے ساتھ دیکھا یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے بارگاہ خداوندی میں غرض کیا یا الہی یہ محمد کون ہے اللہ عز و جل نے فرما یہ تمہارے فرزند ہیں اور اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی ہرگز پیدا نہ کرتا حضرت آدم علیہ السلام نے غرض کیا یا الہی تجھے اس فرزند کی حرمت کا واسطہ تو اس کے باپ پر رحم فرما اللہ عز و جل نے فرمایا اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کل اہلِ سماوات ارض کی شفاعت کرتے ہو تو ہم تمہاری اس شفاعت کو بھی قبول فرما لیتے ہیں اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو انبیاء مرسلین کی گنتی کے برابر لاتھیاں دی یعنی یہ توہین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لاتھیوں کتنی اور کیسی تھی حضرت آدم علیہ السلام اپنے فرزند حضرت شیحس علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے میرے بیٹے جب میرے بعد تم میرے قائم و مقام ہو تو ان منصب خلافت کو امام داری سے سر انجام دینا اور جب تم اللہ عز و جل کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ ہی نام محمد لیا کرو کیونکہ میں نے عرش واللہی کے ستونوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اس وقت لکھا دیکھا جب میں نے روح مٹی کے درمیان مراحل میں تھا اس کے بعد مجھے آسمانوں کی سرائی کرائی گئی میں نے آسمان میں ہر جگہ ہر مقام پر محمد لکھا دیکھا پھر میرے رب نے مجھے جنت میں ٹھہرایا تو میں نے جنت میں ہر محل اور ہر درگوچے پر اسم محمد تحرید دیکھا نید میں نے نام محمد کو ہوروں کی پہنشانیوں پر اور جنت کے درختوں پر اور درختے طوبہ کے ہر پتے پر اور صدرہ المنتحہ کے ہر ورک پر اور پرندوں کے ہر گوشے پر اور فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھا دیکھا ہے تو تم اس اسم گرامی کا قطرت سے ذکر کرو کیونکہ فرشتے بھی اس کا ذکر اور درود کرتے ہیں موسیقی موسیقی